اسلام علیکم ناظرین اکرام خط تحریر کرنے کی مہارت حاصل کریں آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خط کس طرح لکھا جاتا ہے اس کے اصول و ضابط کیا ہوتے ہیں خط کی اقسام اور خط تحریر کرتے وقت ان باتوں پر خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے مراسلے و تباتے خیال کے لیے قدیم زمانے سے ہی خط اہم ذریعہ رہا ہے خط ایک تہتیری ملاقات ہے جس سے ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسی وجہ سے خط کو نصف الملاقات کہتے ہیں خط لکھنا ایک ایسا فن ہے جس میں اپنے خیالات و احساسات کو مختصر اور جامع انداز میں تحریر کیا جاتا ہے ماضی میں خط کو بہت اہمیت حاصل تھی چونکہ آج کا دور جدید تیکنالوجی کا دور کھلاتا ہے ٹیلی فون، موبائل، ایمیل وغیرہ دیگر جدید ترین وسائل کی وجہ سے خطوط کا چلن کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اس کی اہمیت وہ افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا قط کی دو اہم پہلو ہوتے ہیں پہلا پہلو کاتب یا مکتب نگار کہلاتا ہے یعنی قط لکھنے والا دوسرا اہم پہلو مکتب علی ہوتا ہے مکتب علی یعنی جسے قط لکھا گیا ہو قط کی دو اہم قسمیں ہوتی ہیں رسمی خط اور غیر رسمی خط رسمی خط یا عریضہ وہ درخواس ہوتی ہے جو کاروباری یا سرکاری یا نیم سرکاری آفیس وغیرہ کو لکھا جاتا ہے غیر رسمی خط ہمارے عزیز و خارب دوست احباب یا رشتہ دار وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں رسمی خط یا کاروباری خط ایسے خط جو کاروباری لحاظ سے یا کسی سرکاری یا غیر سرکاری دفاتیر سکول کالیج وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں انہیں رسمی خط یا کاروباری خط کہتے ہیں غیر رسمی خط یا نیجی خط ایسے خط جس میں ماں باپ بھائی بہن چچا ماں دوست و اہباب غرض یہ کہ جس سے آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق یا رشتہ ہو انہیں لکھے گئے خطوط کو نیجی یا غیر رسمی خط کہتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسمی خط تحریر کرتے وقت کن اصول و ضابط کا خاص قیال رکھا جاتا ہے یہ ہے رسمی خط کے اہمیسی یہ وہ اہمیسے ہیں جس پر پورا خط تیار کیا جاتا ہے تاریخ کو پتہ القاب آداب مضمون نفس مضمون قاتمہ جماعت دہوں کے پرچے میں خط لکھنے پر پانچ نشانات دیے جاتے ہیں ان نشانات کو خط کے اہم جس کی بنیاد پر جانچا جاتا ہے پہلا جس تاریخ کو پتہ اسے لکھنے پر ایک نمبر دیا جاتا ہے قط کے شروع میں قط کے دائیں طرف ایک کونے میں مختصر پتہ اور تاریخ لکھنا ضروری ہوتا ہے پہلے جس کو کس طرح قط میں تحریر کیا جاتا ہے تیر کے نشان کے ذریعے اس قط میں ظاہر کیا گیا ہے قط کا دوسرا جز مضمون یا موضوع کہلاتا ہے قط جس مقصد کے تحت لکھا جا رہا ہو اسے مختصرا تحریر کرنا مضمون کہلاتا ہے جیسے دو یوم کی رخصتی کی درخواست شجرکاری محیم کی اجازت کی درخواست قط میں دوسرا جز کس طرح تحریر کیا جاتا ہے تیر کے نشان کے ذریعے ظاہر کیا گیا ہے یہاں مضمون دو یوم کی چھٹی کے لیے درخواست تحریر کی گئی ہے قط کا تیسرا اہم جز علقاب وعداب ہے قاطب اور مکتب علی کے درمیان رشتے کی پہچاند ظاہر کرنے والے لقب علقاب کہلاتے ہیں جیسے پیارے اببہ چاند عزیز دوست پیاری سہلی وہ الباز جو علقاب کے بعد تعظیم عدب یا دعا کے طور پر لکھے جاتے ہیں عداب کہلاتے ہیں جیسے سلام مصنون عداب عرض تسلیم وغیرہ جن علقاب کی مثالیں جو رسمی خطوط میں عموماً تحریر کیے جاتے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اگر اسکول و کالیج کی کوئی عریضہ ہو تو ہم لکھیں گے ہیڈ ماسٹر صاحب یا کلاس ٹیچر صاحب صحت عام ماں پر کوئی خط ہو تو ہیلت آفیسر صاحب یا ملیسپل کمیشنر صاحب لکھیں گے القاب و آداب لکھنے پر آدھا نمبر دیا جاتا ہے خط میں اسے کس طرح لکھا جاتا ہے تیر کی نشان کے ذریعے اسے ظاہر کیا گیا ہے خط کا سب سے اہم جس نفس مضمون ہوتا ہے جس مقصد کے لیے خط لکھا گیا ہے اس کا ذکر آداب کی بات کیا جاتا ہے اسے نفس مضمون کہتے ہیں نفس مضمون لکھنے پر تین امرہ دیا جاتے ہیں جانچ کے دوران زبان کی استعمال اور عملے پر خاص توجہ بڑھتی جاتی ہے عموماً نفس مضمون کا آغاز ایسے جمعوں سے کیا جاتا ہے مثلاً میں آپ سے معدبانہ ارز کرنا چاہتا ہوں خط میں نفس مضمون کس طرح تحریر کیا جاتا ہے تیر کی نشان کے ذریعے اسے ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح خط کا آخری اور اہم جس قاتمہ ہے اسے لکھنے پر آدھا نمبر دیا جاتا ہے خط کو ختم کرتے وقت سلام یا دعایاں الفاظ استعمال کرتے ہیں اسے خاتمہ کہتے ہیں مثلاً آپ کی دعاوں کا طالب آپ کا فرما بردار عموماً رسمی خطوط کا خاتمہ ایسے الفاظوں پر کیا جاتا ہے مثلاً آپ کا قابل اعتبار آپ کا طالب علم آپ کا مقلص وغیرہ خط کا آخری جس خاتمہ ہے اسے کس طرح تحریر کیا جاتا ہے تیر کے نشان کے ذریعے اسے ظاہر کیا گیا ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کو چھٹی کے لیے درخواست کس طرح لکھی جاتی ہے اس درخواست میں یہ دکھائے گیا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب مہانگر پالی کا اردو ہائی سکول بھیونڈی بائیس جنوری دو ہزار باویس اسلام علیکم مضمون دو یوم کی چھٹی کے لیے درخواست جنابِ آلی میں جماعت دہہوم کا طالبِ علم مومن قادر رول نمبر گیارہ آپ سے موتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے اپنے بھائی کی شادی کے لیے مالگوں جانا ہے میری واپسی دو روز کے بعد ہوگی مورے خان 29-30 جنوری کے لیے شٹی منظور کرنے کی زحمت فرمائے میں آپ سے باتا کرتا ہوں ان دو دنوں میں جو بھی پڑھایا لکھایا جائیں گا میں اسے مکمل کرلوں گا میری درخواست خبول فرمائے تو اے نوازش ہوگی فقط آپ کا فرماوردار طالبِ علم علیف بی جین خط کے پانچ اہم عصوں پر کس طرح خط تیار کیا جاتا ہے اس کی وضاحت یہاں کی گئی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آئیں تو کومنٹ بوکس میں میسیج سینڈ کر سکتے ہیں مزید وضاحت کیلئے یہ خاکہ آپ کے پیش نظر ہیں اسے آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا خط تحریر کرنا ہے رسمی خط کی ایک اور مثال آپ کے سامنے حاضر ہے تاکہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہو جائے ہماری آنے والی نئی ویڈیو غیر رسمی خط پر مبنی ہیں اسے آپ ضرور دیکھئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی جزاکاللہ خدا حافظ موسیقی